موسیقی بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم ناظرین لاؤنج میں خوش حامدید کیسے ہیں آپ ام شور اچھے ہوں گے خوش ہوں گے گزرے وے کل جس گفتگو کا جس موضوع پر گفتگو کا ہم نے ابتدا کی تھی آج اس کو مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج آپ کمیٹمنٹ کے ایسنس کو اس کی روح کو سمجھ لیں کیونکہ زبان سے بولا ہوا لفظ حرف یا لفظ ایک حقیقت بنتا ہے ٹائم ان سپیس میں تو جب آپ کمیٹمنٹ کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمیٹمنٹ آپ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں ورنہ مس کمیٹ نہ کریں مختلف کمیٹمنٹ میں بھی کمیٹمنٹ کی بڑی ویلیوز ہوتی ہے دی جاتی ہے ویلیوز بزنس کمیٹمنٹ میں ایک خاص کمیٹمنٹ ہے جن کو میں پرسنلی میں نے بڑا ایکسپیرنس کیا ان کے ساتھ اور وہ ایک میمن برادری ہماری کیا آپ جانتے ہیں کہ میمن برادری کیوں بزنس من ہوتے ہیں یہ زبان کے اوپر اپنے کمیٹمنٹ کے اوپر کڑونوں کا بزنس کرتے ہیں اور اپنے کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسے بزنس گھرانوں میں یا بزنس من کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا نقصان ہو گیا اس نے پیسے دینے تھے کمیٹمنٹ کی تھی اپنا گھر بیچ کر بیوی کا زیور بیچ کر کمیٹمنٹ کو پورا کیا اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے ایسے بزنس من ہیں پاکستان میں جو اپنے کمیٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کا کمیٹمنٹ اپنے پیشنٹ کی جان بچانا پھر رات کے کسی وقت بھی فون آئے وہ ڈاکٹر اپنی گرم بستر کو چھوڑ کر مریض کو دیکھنے اس کو دوائی دینے اس کے درد کو کم کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے ایک پولیس کا افسر یہ ایک پولیس کا سپاہ اس کا کمیٹمنٹ کہ میں نے جی جو لوگ گھروں میں رات کو سو رہے ہیں اپنے میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے ان کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے تو وہ حفاظت کے لیے رات کو گشت کرتا ہے یہ اس کا کمیٹمنٹ ہے کہیں سو جائے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے ملک میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں مگر وہ کمیٹمنٹ جو اپنی ذات سے وہ کرتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسے ایک سپاہی جو کمیٹمنٹ کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کی سردوں کی حفاظت کروں گا اور اس کمیٹمنٹ کے پیشے وہ اپنی جان کر نظرانہ پیش کرتا ہے اور اس کمیٹمنٹ کے پیشے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ماد میری بیوی کا میرے بچوں کا میری ماں کا میری بہن کا میرے بھائیوں کا دیکھنے والا کون ہے سب کو رب کے سارے سب کو اللہ کے سارے چھوڑ کر وہ اپنے کمیٹمنٹ کی لاج رکھتا ہے جو لوگ کمیٹمنٹ کرتے ہیں ان میں کچھ ایکسٹر آرڈنری کالٹیز ہوتی ہیں انٹیگریٹی ایک بہت بڑی کالٹی ہوتی ہے کردار کے اندر ہی ایک بہت بڑی کالٹی ہے جس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں ڈیووشن بہت بڑی کالٹی ہوتی ہے اور محبت کرنے کی صلائیت ہوتی ہے جو لوگ کمیٹ کرتے ہیں وہ محبت کر سکتے ہیں کیونکہ بنا محبت کے کمیٹمنٹ نہیں ہوتا چاہے کمیٹمنٹ اپنے ویجن کے ساتھ ہو اپنے گول کے ساتھ ہو چاہے کمیٹمنٹ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہو چاہے کمیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو محبت لازمی ہے عشق لازمی ہے تو کمیٹمنٹ کا ایک انگریڈینٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ عشق ہے وہ محبت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی میں کمیٹمنٹ کر کے توڑتے ہیں یا اس کی لاج رکھتے ہیں اکثر ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے مس کمیٹ کیا یا اس نے اہد پورا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ایک چیز یاد رکھیے آپ کی ذات سے باہر جو کچھ بھی ہے اس پہ آپ کو اختیار نہیں ہے جو اختیار ہے وہ آپ کو اپنی زبان پر ہے اپنی سوچ پر ہے اپنے خیالات پر ہیں تو آپ کا کمیٹمنٹ is what matters not whether somebody else is mis committed or not اس چیز کو بھول جائیں آپ نے کیا کرنا ہے that is important ہم ایک بریک پہ جائیں گے آج بریک پہ جانے کے بعد ہم ہم واپس آئیں گے تو ہم اس commitment کو آگے لے کے چلیں گے مزید اس کے پہلوں کو اجائزہ لیں گے اور آج میں آپ کو وہ secret technique دوں گا commitment کی ہوگی تو وہ ایک جملے میں مگر خدا رہا اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ commitment کا تعلق قلب سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے وہ commitment جو reason کے ساتھ ہو وہ کبھی کبھی weak ہو سکتا ہے مگر وہ commitment جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہو جس میں جذبات ہوں ایسا ساتھ ہوں وہ commitment بڑا strong ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے طوفان کو فیس کر سکتا ہے بڑی سے بڑی مشکل کا وہ سامنا کر سکتا ہے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں کہیں مجھ جائیں گا we'll be right back موسیقی